اسلام علیکم امان میں پھسے پاکستانیوں کے لئے بہت ہی اچھی خبر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ فلائٹ اپریشن چالو ہو رہا ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو جتنے بھی بھائی پاکستانی امان میں پھسے ہوں ان سب کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ ویڈیو دیکھیں اور ان کی پریشانی کم ہو جائے تو دوستو چلتے ہیں خبر کی طرف امان میں پھسے پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر اسلامباد وزارت خاجہ نے امان حکومت کو پاکستان کے لئے خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت دے دی سیول ایوی ایشن اتھارٹی نے اسلام ایر کو خصوصی پروازیں چلانے کے لئے اجازت نامہ جاری کر دیا خصوصی پرواز سونہ اور ستارہ اپریل کو مسکت سے لاہور اور کراچی کے درمیان اپریل کی جائیں گی تو دوستے اس لئے میں یہ لائف ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو یقین ہو جائے سی اے اے کے مطابق خصوصی پروازوں میں امان میں پھسے پاکستانیوں کو لاہور اور کراچی پہنچایا جائے گا واپسی پر خصوصی پروازوں میں امانی شہریوں کو واپس لے جائے جائے گا پروازوں کے پاکستانی ائرپورٹ پر اترنے پر کریو کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی لاہور اور کراچی امدبر ایرنگ خود جہازوں کو جراوسین سے پاک کریں گے کبال اعزین سیوال ایوی ایشن اتھارٹی نے کرونا ویرس کے تذکرات کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے مسافنوں کے لئے نئے ٹرول ایڈو وائز زری جاری کی پاکستان کے لئے گائنڈ لینڈز میں اس بات کا پہبند بنایا گیا کہ پاکستان پہنچنے پر مسافنوں کو سرکاری کرتینا میں رہنا ہے یا خود کو کسی مقام پر عدد کی کر کے کرتینا ہونا ہے اس متعلق پروازوں سے پہلے ایر لینڈ کو اگہا کرنا لازمی ہوگا تیارے کے عملے کے لئے بھی سرکاری یا کسی اور جگہ کرتینا کی اپشن کی سہولت ہوگی سرکاری یا دیگر کرتینا ہونے سے متعلق ایر لینڈ اور ایرپورٹ عملے کو پرواز کی لیڈنگ سے چوبیس گھنٹے پہلے بتانا لازمی ہوگا اور بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کو ساتھ یوم کے لیے کرتینا کیا جائے گا اور سرکاری بسوں میں ایرپورٹ سے کرتینا پہنچایا جائے گا اور کرتینا اور ایرپورٹ پر کوئی عزیز یا رشتہ دار مسافر سے نہیں مل سکے گا بین الاقوام پرواز سے آنے والے مسافر اور کریوں کا پہلے دن کرتینا میں سوایب ٹیسٹ ہوگا کرتینا میں ہی چھٹے روز مسافر اور دوبارہ سوایب ٹیسٹ ہوگا ساتھ دن ٹیسٹ مصمت آنے مسافر اور کریوں کو ہسپتال جبکہ منفی ٹیسٹ آنے والوں کو گھر بھیڑ گیا جائے گا سات دن بعد گھروں کو جانے والے تمام مسافروں اور کریوں کا مکمل ذاتی ڈیٹا بھی ریکارڈ میں رکھا جائے گا جب ریپورٹ منفی آئے لے پر لازمی ہوگا مسافر یا عملہ گھر میں سات دن کو خود کو آئیسولینٹ کرے تو دوستو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور جب آئیرپورٹ پر آپ کو اتارا جائے گا تو آپ کو آئیرپورٹ پر کوئی عزیر یا رشتہ دار سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی بین والاقوام پروانوں سے آنے والے مسافروں کا پہلے دن ہی کرنا تینا میں سوایب ٹیسٹ ہوگا موسیقا